الحمدللہ علزہ و جل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم موجود ہیں اور اللہ علزہ و جل کے کرم سے اس فیضان مدینہ میں جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے جامعات المدینہ بھی پھل چکا ہے الحمدللہ اور یہاں پر ابھی جامعات المدینہ کے طلبہ موجود ہیں کچھ پہلے کے داخلے ہیں کچھ نئے داخلے ہوئے ہیں ابھی فیل وقت تو تعمیراتی کام جاری ہے اتنی سہولیات نہیں ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ رسیر طلبہ ہیں اور یہاں ان کی تعلیم کا بھی تربیت کا بھی سلسلہ ہے اور ان کی یہاں رہش کا بھی سلسلہ ہے کھانا پینہ ماشاءاللہ اور ان کی درس نظامی پھر ماشاءاللہ ہمارے کئی طلبہ یہاں مدنی کام بھی کرتے ہیں اللہ عز و جل کے رحمت سے یہ فیضان مدینہ بھی زیر تعمیر ہے اور یہاں اوپر والے فلور پر جامعات المدینہ کے بھی درجے بن رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک مہینے میں کام اللہ نے چاہتا مکمل ہو جائے گا تو یہ پھر طلبہ ہمارے جامعہ کے اس میں شفت ہو جائیں گے ابھی باقاعدہ کا رہنے کا بھی وہ نہیں ہے یہ ہول ہے یہیں رہتے ہیں یہیں پڑھتے ہیں یہیں آرام کرتے ہیں انشاءاللہ بہتری آجائے نہیں دھاکہ کے علاوہ الحمدللہ منشی گنج میں چٹو گون کے اندر دو جامعہ آتے ہیں ایک اٹھ ہزاری میں ایک مدرباڑی میں ایک سید پور میں آنے والے سال بھی انشاءاللہ جامعہ تل مدینہ کی مجلس نے اگر اجازت دی تو مزید شہروں میں انشاءاللہ جامعہ تل مدینہ کھولے جائیں گے اور یہاں بھی انشاءاللہ مزید داخلے لائیں گے انشاءاللہ اللہ ہر دویا ہے من ہو بے شار جہتے ہے لاوت اسلامی تم شونہ موئے جاک